یہ میری تصویح کا نام ہے جاندار شاندار مالدار دیندار اس پر جو پڑھنا ہو پڑھتے رہنا انشاءاللہ سور اخلاص جتنے زیادہ پڑھو اچھا ہے فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی اب ہمارا تجوید یہ قرآن بھی آگیا ہے چھپرا انشاءاللہ وہ یہ بھیجیں گے آپ کے یہاں انشاءاللہ یہ تو قرآن تجوید بھانا آجو کریب کریب آجو بچے کریب کریب آجو بے تم گاڑیاں تو یہاں رکھو تھوڑے دھر بات کر کے دعا کریں گے دو گھنٹے کا راستہ یہاں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک جبلہ کہا کرتے تھے کہ قرآن اللہ کا دسترخان ہے اللہ کے دسترخان سے فائدہ اٹھاؤ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہتے تھے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں ہم گویا کہ اللہ سے بات کر رہے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے بات کرتا ہے اور ہم اللہ سے بات کرتے ہیں اس لئے قرآن بہت بڑی دولت ہے میرے والے صور عمت اللہ علیہ نے بڑھا پہ میں حفظ کیا حضرت جیرہ عمت اللہ علیہ سے کہا ہے کہ حضرت ہمارے بچے حافظ ہو رہے ہیں تو میرے خواہش ہے کہ میں بھی حافظ ملوں تو حضرت نے کہا ابھی دعوت کے کام کی اتنی مشغولیت ہے تمہاری مشور بیانات یہاں جانا وہاں جانا آپ نہیں کر سکو گی اب میں نے کہا انشاءاللہ میں کروں گا آپ اجازت دے دیں اور ریاض الجنہ میں مجھے بسم اللہ کرا دیا تو حضرت جیرہ عمت اللہ علیہ نے ریاض الجنہ میں بسم اللہ پڑھوائی حفظ کی مدینہ منورہ میں میں بھی تھا وہ سکت وہاں تو اببہ جو ہے وہ حفظ کرتے تھے اور کیسے حفظ کرتے تھے بیان کے لئے جا رہے ہیں وہ آیتیں رٹھتے تھے دو آیت تین آیت دو آیت تین آیت اور مجھے بٹھاتے تھے کہ دیکھو اور بیان کے اندر مجھے آیت پڑھنے کے ضرورت پڑھی گی تمہارا بشپن کا ہے میرا پشپن کا ہے پی جمعہ کہتے ہیں تمہارا بشپن کا ہے میرا پشپن کا ہے تو تین سال میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت جی کے ہاتھ پر ہی ریاض الجنہ میں قرآن ختم کیا ہفظ کرتے ہیں تین سال میں اور وہیں بسم اللہ ہوئی تھی جگہ پر بسم اللہ ہوئی تھی شروع کیا تھا اس ہی جگہ پر ختم ہو تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ پوچھتے دے کہ تم قرآن کیسے پڑھتے ہیں فجر کے سنت سے پڑھنا شروع کرو تو ویتر تک آپ کا پارہ ڈیٹ پڑھا ہو جائے گا اور یہ مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ یہاں قرآن شریف کی ماشاءاللہ پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے ایک جملہ یاد رہنا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن سے جوڑ دیتا ہے اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے قرآن سے نہیں جوڑتا دیکھنے کی توفیق بھی نہیں اس لیے اٹھتے بیٹھ کے اٹھتے بیٹھ کے قرآن جو ہے بہت پڑھا کرتا ایک تاجر تھا بہت بڑا مدینہ منورانی اس کا نام تھا اسلام حدیثوں میں آتا ہے بہت بڑا تاجر تھا یہ اسلام زینب یہ اوپر کے نام ہیں جو حضور نے باقی رکھی کئی نام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دی لیکن یہ نام بے باقی رکھی یہودیوں میں زینب نامی عورتیں بہت ابھی بھی ملی تھی اس لیے مدینہ منوران میں زینبیں بہت تھی ہر گھر میں زینب وہ پرانا ایک معاشرہ چلا آ رہا تھا تو حضور کے گھر میں بھی زینب کہ اہلیہ محترمہ بھی زینب بیٹی بھی زینب لیکن یہ بات کہتا ہوں زینب کو جا کے سنانا مت کہ زینب نامی جو لڑکی ہوتی ہے تھوڑی تیز دماغ کی ہوتی ہے لیکن بہت سمجھدار ہوتی ہے اسے لیے زینب نے ابو لاس بن ربی کو ملالی اپنے پاس وہ ان کے سمجھدار ہی تھی ابو لاس بن ربی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامہ آ دی یہ تو حضور نے الگ کر دیا تھا نا دونوں کو کہ زینب تو مسلمان ہو گئی ہے تو تم مسلمان نہیں ہو تو ہمارا تمہارا چھوڑک ایسے ہوگا کہ ہماری بیٹی مدینہ منورہ بھیج دو چنانے کیا سے زینب آگی مدینہ منورہ اور یہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے ابو لاس بن ربی تاجر تھے ہیروں کے تاجر تھے یہ شام سے ایران سے وہاں سے یہ ہیرے لے کر آتے تھے ایک مرتبہ شام سے آ رہے تھے اور صحابہ نے دیکھ لیا کوئی آدمی ہے پیسہ لے کر آ رہا ہے کچھ ایسا مالدار لگ رہا ہے صحابہ نے جو ہے وہ مال لے لیا سارا اب جب مال لے لیا یہاں نے لٹا نہیں اس دور قانوم تھا ہماری بارڈر میں کوئی آنا نہیں چاہیے انہیں تلوار لے کر بھئی آپ کو جانا ہے کئی پر بھی جانا ہے تو آپ دور دور سے جاؤ یہ ہماری بارڈر ہے مدینہ کی تو ابو لاس بن ربی گھبرائے حدیثوں میں آتا ہے اور ایسے گھبرائے کہا رہے یہ تو مجھے بھی ماریں گے سردی کی راتیں تھیں رات کی وقت ابھی یہ قصہ ہوا ابو لاس بن ربی جو ہے وہ بھاگ گئے مال سارا چھوڑ دیا چلو جان بچی ابو لاس بن ربی میں حضرت زینب کی زینب نامی عورت کی زہانت پر یہ قصہ سنا رہا ہوں حالانکہ سنانا تھا مجھے اسلام کا قصہ حضور کو زہر دینے والی جو تھی وہ بھی زینب تھی یہ ہو دیا اس کا نمی زینب تھا مدینہ منورہ بہت زینبیں تھی عبداللہ بن مسعود کی بیو کہا نمی زینب تھا تو معاملے آتے تھے تو حضور کہتا تھے کہ آئیے سیانی مدینہ تھی زینبوں سے بھرا ہوا ہے کون سے زینب کا قصہ ہے یہ تو حضور بلال سے کہا تھا میرا قصہ ہے میرا نامت لینا کوئی زینب ہے تو حضور نے پوچھا نہیں یہ کون سے زینب ہے کہ عبداللہ بن مسعود والی تب جا کر پتا چلا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام زینب تھا تو یہ ملاسف میں رہنے جائے یہ بھاگیں اچھا بھاگنے کے لئے کہا جائے مکہ کی طرف جانے سکتے بھئی مدینہ منورہ میں یہ کہیں ٹھکا نہ پکڑنا پڑے گا سردی گیراتیں تھیں دوڑے دوڑے آئے اور دل میں خیال آیا کہ بھی جو میری اہلیہ تھی زینب وہ بھی مدینہ میں ہے میں کسی سے پوچھلوں اس کا گھر کہا ہے تو چلتے چلتے کوئی بڑے میاں مل گئے رستے میں یہ کہا زینب کا مکان کہا ہے کون سے زینب بنتر رسول آرے تیارہ تیارہ کیا تعلق اس سے بھاگ یہاں سے وہ پیچھتے نہیں دیکھے یہ حضر کا دامت رہ چکا ہے پھر کسی کوئی بات نہیں ملا یہ کہا بھی میں جو ہے بہت پریشان ہوں لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں مجھے دیکھتی مار دیں گے مجھے جو ہے زینب کا مکان بتا دوں یہ فرمائے یہ مکانہ تھے چھوٹے کمرے ہوتے تھے ان میں سے جو ہے فلاں کمرہ جو ہے یہ زینب کا ہے رات کا وقت تھا سردی مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ میں سردی بہت ہوتی ہے آپ لوگ سردی میں آؤ تو پتا چلے کہ اسے ٹھنڈی ہوتی ہے بہت ٹھنڈے ٹھنڈی ہوا ہی چلتی ہے چونکہ میں تو جنوری میں پہنچ جاتا ہوں جلائی میں آتا ہوں سردی گاہ میں بہت مزہ آتا ہے وہاں تو وہ چلے گئے وہاں جا کر دستک دی رات کے وقتوں میں کون دستک دے رہا ہے حضرت زینب ربوشہ پہ کون تو انہوں نے آئیستہ سے کہا ابو العاصد ربی حضرت کا کمرہ بھی قریب سب سوئے ہوئے ہیں یہ حضرت زینب جو ہے بہت ہشکی چاہیے ٹینشن میں ہرے یہ کیسے آگیا ہے حضرت زینب ربی نے میں صرف عمل لینے آئے ہوں مجھے تم عمل دے دو تاکہ کوئی مدینہ نے مجھے قتل نہ کرے بچے تو ہو گئے تھے ان کے حضرت زینب کے پیٹ سے تو انہوں نے عمل دیا لیکن یہ منظر دیکھ کر حضرت زینب بہت روئی بھی میرا شہر رہ چکا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے مکہ میں تو حضرت جملہ کہا تھا بے داماد ہو تو ایسا ہو تو حضرت زینب بستر بھی دے دیا بچیوں کو بھی جگہ دیا سب کو اور یہ کہا ہے کہ اس کو جلی سے وہاں کس سے جگہ سلا دو ان کو تاکہ کم سے کم ان کے رات تو گزر جائے جو بھی خجور ہے وغیرہ دور سے فاقبہ کا آدمی آیا ہے انسانی احترام فجر کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوش پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو یہ حضرت زینب جو ہے عورتوں کے چمترے پر کھڑی ہوگی عورتوں کا چمترہ ہوتا تھا وہاں نماز پڑھنے کے لئے آتی تھی عورتیں اور یہ فرمایا ہے کہ اے مسلمان اے مسلمانوں سنو اب اولاس ابن ربی آئے ہیں میں نے ان کو عمد دیا ہے کوئی بھی میلے آنکھوں سے انہیں نے دیکھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا حضرت دیکھتے ہیں گفرائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے رہو بیٹھے رہو آپ لوگ کہیں جانا مت بیٹھے رہو بیٹھے رہو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے کہا ایک بات کی میں وضاعت کرتا ہوں یہ زینب جو اعلان کر رہی ہے مجھے اس کا کچھ پتا نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نے اور زینب نے مشورہ کر لیا اور مشورہ کر کے یہ اعلان کر رہی ہے یہ بات مجھے کچھ پتا نہیں ہے میں جا کر تحقیق کرتا ہوں کیا معاملہ ہے ابو لاس ابن ربی کا چنانچہ عورتوں کا چبو ترے کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ بھی وہیں پر تھی وہیں پر حضرت عائشہ بھی تھی امہ سلمہ بھی تھی امہات المومنی وہ بھی تھی دوسری مدینہ کے خواتین بھی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہے ابو لاس ابن ربی کا یہ برمیا کہ وہ رات کوئی آئے تھے آمن چاہتے تھے میں نے ان کو آمن دے دیا آمن دینے کا تو ہرے کو حق ہے بیو رات گزاریں گے رات گزار کے چلے جائیں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ ٹھیک ہے تم نے آمن دیا ہم نے تمہارے آمن کو قبول کیا لیکن اب وہ تمہارا شوہر نہیں ہے اس لئے تم سے خلوت نہ کرنے پائے یہ کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے فرمائے ٹھیک ہے باہر ریلیٹر ہوئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھ گئے ورطوں کو چوہو ترے پر صحابہ تو تھی فجر کی نماز تو ہوئی گئی تھی مات المومن نے بیٹھ رہی کہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوئے ہوئے ان کے جگہ ان کو جگہ ہے اب تو آمن ہو گیا ہے اب تو تمہارے گا نہیں کہہ دیا بھی تمہیں آمن دے دیا گیا ہے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہ حضرت زینب کے سمجھ داری تھی آمن نہ دیتی تو کوئی بھی قتل کر دیتا آمن دے کر میں چل دیا اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کے کہا بھئی ایک مسئلہ تھا ان کے آمن کا وہ تو ہو گیا لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا سامان لیا ہے سب نے تو میری رائی یہ ہے کہ بھی میں حکم تو نہیں کرتا لیکن میری رائی یہ ہے کہ تم اس کا سامان واپس کرو ہو سکتا ہے کہ یہ اخلاق دیکھ کر یہ اسلام قبول کر لیے جب حضرت نے جملہ کہا اور حضرت نے خود نے چادر بھی شائی حضرت نے خود نے چادر بھی شائی جب حضرت نے چادر بھی شائی تو مائیں بہت روئی ہمارا دامہ دے یہ ہمارا دامہ دے حضرت خدیجہ کے رشتداروں میں سے تھے ابو العاصم دریبی شہی عبی طالب میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کیا تھا تو تین سال تک مکہ والوں کا رابطہ انہوں نے مقابلہ کیا ابو العاصم دریبی مکہ والوں نے بیکٹ کیا تھا سب مکہ والوں سو جاتے تھے تو یہ خجریں لاکر اوپر سے ڈالتے تھے گہو ڈالتے تھے تو حضرت کہتے تھے کہ واہ 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 دامہ دھو تو ایسا ہوں کہ سارے گھر والوں کا خیال رکھا ہے اس لی اب یہ مسئلہ آیا ہے ان کا تو صحابہ نے جب سنا تو وہ لے کر آگئے سارا سامان ہیرے بھی لائے رسیاں تھی وہ بھی لائے کپڑے بھی لائے جو بھی تجارت کے چیزیں تھی وہ لائے اور رب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیو کا بہت اکرام کے ساتھ بٹھایا حضور نے میں دیکھو سب چیزیں آگئی تمہاری ہاں سب آگئی کچھ قیمتی ہیرے تھے وہ بھی ڈبی کے اندر کھول کے دیکھ لیے کہاں یہ بھی آگئی سب آگیا تو اس نے فرمایا بھئی تم واپس لے جاؤ ہم تمہیں ماریں گے بھی نہیں تمہیں امن بھی دے دیا اور یہ تمہارا مال جو لیا ہے تو ہم نے تمہا واپس بھی کر دیا مکہ مکرمہ چلے جاؤ چنانچہ وہ بیٹھے ہوئے سیٹھ آدمی تھا وہ بیٹھے ہوئے سامان سمیٹ رہے تھے یہ رٹھٹ کر رہے تھے اس پر جائے حضرت زینب بہت رہے تھے جرا شور رہ چکا ہے ایک میاں بیوی کی فطری محبت تو رہتی ہے رہتی ہے پھر وہ جو ہے اسامان انہوں نے سمیٹا خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے اسے باندھا ابو لاس بن ربی نے اور اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ ذروز نہیں تھا تو حضور خود کھڑے ہوئے تھے اور یہ کر کے ان کو اس گندے پر رکھا سہارا دیا اور ابو لاس بن ربی وہاں سے روانہ ہوئے چونکہ بڑی 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 بلڈک یہ تو تھی نہیں چھوڑے جوڑے مکانات تھے جب تک ابو لاس بن ربی نظروں سے اوجل نہیں ہوا ہے تب تک جب ساری ماہیں دیکھتے رہے روتی رہی اور حضور پہ روتی رہی اوجل نہیں ہوا ہے بلڈک ہوتے ہیں اگر بھی اوجل ہو گئے لیکن وہ تو میدان تھا سب دیکھتے رہے بچییں دیکھتے رہی ابو لاس بن ربی کی بچییں تھی حضور زینب دیکھتے رہی ساری ماہیں دیکھتے رہی خر آیا گیا مملہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور زینب سے کبھی کبھار یہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ کی ذات سمی دے گا اللہ اسے ہدایت دے گا ابھی مکہ مکرمہ پہنچے مکہ مکرمہ پہنچ کر مکہ والوں کا حصہ کتاب کیا سب کو ان کا پیسہ پہنچایا اور پیسہ پہنچانے کے بعد پھر مکہ والوں سے کہا کہ بھی کسی کا کوئی معاملہ رہا تو نہیں ہے بلانے کوئی معاملہ نہیں رہا لیکن جب تم شام جاؤ تو ہم سے پیسے لے لینا تاکہ پھر سے ہمارا بزنس تم کر کے ہمیں دو اب اللہ اسے بن ربی نے کہا کہ نہیں میرا ورادہ بزنس کا نہیں ہے بسے پیسے تمہارے واپس کر دی آمانت ہے تمہارے واپس ہو گئی اب تم اپنے آمانتوں کو سنبھالو جہاں لگانا ہو پیسے لگاؤ پھر انہوں نے مجھے نمنہ مرکہ رفت کیا اب اللہ اسے بن ربی دے آچھا اردو صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بتا نہیں وہے بھی نہیں آئی وہ قافلے جو آتے تھے تو قافلہ کہتے تھے اب اللہ اسے بن ربی کو ہم نے مدینہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے ایک نے خبر دی دوسرے نے خبر دی لوگ دیکھتے تھے جا رہا ہے اونٹنے کی اوپر دو تین آدمیوں نے حضور کو کہا اب اللہ اسے بن ربی کو ہم نے مدینہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحقیق نہیں کی یہ کہ بھی پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے یہاں آ رہا ہے یا یہاں سے گزر رہا ہے یہ بھی تو شام جانا ہو کسی کو تو مدینہ منمرہ سے گزرنا پڑتا ہے کچھ پتہ نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے اندر یہ تھی بات کہ یہ ہو سکتا ہے مسلمان ہونے آیا ہو تو حضرت زینب سے اشارتاں کہا تھا ایسی خبریں ہم سن رہے ہیں یہ ابو العاصر بن ربی مکہ مکرمہ سے نکل چکے ہیں اور مدینہ منمرہ کے طرف ان کا روح ہے کس غرص سے آ رہے ہیں یہ ہمیں بتا نہیں لعل اللہ یہدی لعل اللہ یہدی تو سکتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے یہاں تے کہ قبا پہنچے قبا پہنچ کے جب قبا پہنچے تو قبا تو ہماری بستی ہے مہت ہمارے رہنے والے ہیں سارے کے سارے قبا آگئے مطلب کہ مدینہ میں آگئے قبا جب داخل ہو گئے تو مدینہ منمرہ میں آگئے ذل حلیفہ آگئے تو مدینہ منمرہ میں آگئے یہ تو قبا تک پہنچ گئے ذل حلیفہ سے بھی دور ہے تھوڑا بارہ کلومیٹر یہ تو تین چار کلومیٹر ہے قبا تو مسجد نبی سے وہ فوراں آپ کو انہیں اطلاع دیگا بلا سن ربی کو ہم نے قبا میں دیکھا ہے پھر آپ خوش ہوئے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہونے آ رہا ہو حضرت زینب کا کہلوایا ہے کہ دیکھو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام لانے کے لئے آ رہا ہے تم ذرا کمرہ وغیرہ ٹھیک رکھو اب علاس ابن ربی آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے جب علاس ابن ربی آئے تو بعد لوگوں کو زبان پر جملہ آیا جا علاس ابن ربی جا علاس ابن ربی یہ آواز ماں کے قبریں تو قریب قریب تھے سب نے دیکھا کہ ہاں ابن ربی حضرت زینب بھی دیکھ کر بہت رونے لگیا اللہ اسے ہدایت دیتے حضرت کے پاس آتھ کر جو ہے کلمہ پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان نکس جب اندر ایک قلبہ پڑھا ہے تو حضور ان کے اسلام لانے پر روئے ہیں کہ میرے بہت خدمت کی تھی میں چاہتا تھا کہ بغیر ایمان کے نہ جائے ایمان تو بہت بڑی دولت ہے اور حضور نے ہاتھ پکڑا ابو لاسف در ایمان کا اور خود ہاتھ پکڑ کر حضرت زینب کے قمرے میں لائے کہا تم دونوں میہ بیوی ہو میہ بیوی کی طرح زندگی گزارو تم دونوں میہ بیوی ہو میہ بیوی کی طرح زندگی گزارو پھر ان کے زندگی بہت اچھی گزری ابو لاسف در ایمان کی کبھی وقت نہیں ہمیں سفر بھی کرنا ہے بعد میں کبھی سنائیں گے انشاءاللہ دی حضرت زینب پر میں نے قصہ سنایا بس دوسری نصیت یہ کرتا ہوں کہ قرآن بہت بڑی دولت ہے اس لئے قرآن شریف سے جوڑ رکھنا اور اگر قرآن شریف پڑھنے میں کبھی سستی لگے تو اللہ سے معافی مانگنا کبھی یہ لگے کبھی سستی آ رہی ہے قرآن پڑھتے رہنا اور ہمیشہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف کا بھرک الٹنے کے لئے عام طور سے ہمارے ماحول میں عادت ہے کہ ہم اپنے انگلے پر تھک لگاتے ہیں اور بھرک الٹتے ہیں یہ قرآن کی بیعت بھی ہے ہمارا قرآن ہمارا تھک قرآن کو لگتا ہے اس لئے احتیاط کریں سارے دنیا میں بیماری ہے صرف موریطانیہ اور سومالیہ یہ دو ملک ایسے ہیں جہاں بیماری نہیں ہے وہ لوگ سیخے رکھتے ہیں یا کوئی ترتب کرتے ہیں اس سے بھرک الڈتے ہیں صاحب ترہ میں نے یہ مضمون عبدالعوان صدیس کو یہ پہنچایا اور عبد المحسن جو ہے امام حرم شریف کے مدینہ منوورہ کے یہ آج کے لئے قرآن کے کام کے ذمہ دار وہ ہیں اور ہم دونوں ساتھ میں ہی بیٹھتے ہیں حرم شریف کے اندر مدینہ منوورہ کے برا قیام ہوتا ہے تو عبد المحسن جو امام صاحب وہ مجھے بھی پہچانتے ہیں میں ان کو ہی پہچانتا ہوں تو ہم دونوں تقویبن آگے پیچھے ہی بیٹھتے ہیں لوگ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں بیٹھو میں نے کہاں عبد المحسن بیٹھے ہیں وہ آگے پیچھے میں بیٹھا ہوں وہاں آجاو وہ لوگ کو بچے بچے کہ یہ بلوہ عام ہے بلوہ عام ہے تو ستارو تھکتہ نہیں لگنا چاہیے نا بلوہ عام ہے تو اس کو ستارو اور جو تدبیر کر سکتوں ہم تو ہی تدبیر کرتے ہیں کہ ہم تو بچوں کو کہتے ہیں ہمارے جو بچے ہمارے مداریز ہیں بھئے ان کو کہتے ہیں تو اب حضرات جو ہے اپنا قرآن کو مت لگانا ٹھیک ہے اور وہی میری نصیت کہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے رہنا اللہ نے بہت جان رکھی ہے جب سورہ اخلاص نازل ہو رہی تھی ستر ہزار فرشتے لے کے آ رہے تھے تو سارے فرشتے پوچھ رہے تھے یہ کیا لے کے جا رہے ہو بولے اللہ کا نسب نامہ لے کے جا رہے ہیں اللہ کا نسب نامہ مکہ والوں نے کہا ادھا لوں سب لنا ربک بے اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو تمہارا نسب نامہ محمد اپنے عبداللہ اپنے عبد المتعلی اس کا نسب نامہ یہ ہے اللہ کا نسب نامہ کیا ہے اللہ نے اس روکتا ہے جتنی فضیلتیں ہیں اس کیوں آپ جانتے ہو دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھڑ ہوگے جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا انشاءاللہ آپ جتنے محل بنانے ہو بنو میرے والے سورہ امتلالے فرماتے تھے کہ بیٹا یونوس رات کو اگر نین نہ ہوئے تو پانچھے بنگلے بنا دینے کے جنت میں کرر بدلتا ہے نہیں پانچھے بنگلے بنا پانچھے بنگلے بناتے بناتے نہیں دا جائی اس کیا یہ اببہ نے کہتا تھا کہ پانچھے بنگلے بنا دینے کی اور ملے کہتا تھا کہ دنیا کے پر اپٹی کا ذکر نہیں کرنا آخرت کے پر اپٹی کا ذکر کرو جنت میں اپنے بنگلے ہوں گے تو حشر کا میدان میں اللہ کو کہیں گے اللہ پاک مارے پر اپٹی تینیاں شہدی ہمارے شکابوں میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے جب سے میں نے بہن کرنا شروع کیا تو اس کا مجھے فون آیا کہ مولانا میں نے دس لاکھ مرتبہ سورے اخلاص پڑھا پانچ لاکھ مرتبہ آپ کو حدیعہ دیا پانچ لاکھ مرتبہ میں نے میرے لیے رکھا بس یہ بتاؤ کہ مولانا بنگلے ملیں گے میں نے کہا میں کاروڑ برتبہ قسم کھا کہ کہتا ہوں تو بنگلے بھی لیں گے تکا مولانا نے ایک بات پوچھو برا تو نہیں مانو کہ میں نے کہا برا کیا ماننگے بھائی کہ مولانا نے کہا بھاڑو بھاڑو آپ سے کی نہیں آئیں میں نے کہا گجراتی کو بھاڑے کا بہت فکر رہتا ہے گجراتی اور پانچ آگی میں نے کہا بیٹا بھاڑا بھاڑا تو نہیں آئے گا بھلیت میں بنگلے کریں گے کیا میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے جنت میں جائیں گے تو مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے ملیں گے ضرور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اومر سے کہا تھا کہ عمر تو دس مرتبہ سورے اخلاص پڑے گا تو جنت میں بنگلہ تیار ہو جائے گا حضرت اومر نے کھڑے کھڑے گا دس مرتبہ سورے اخلاص پڑھو دیکھ بنگلہ آپ نے فرمایا ہاں تواسط اومر نے کہا میں تو بہت بناؤں گا آپ نے فرمایا بنا جتری طاقت ہو وہ بنگلہ ایسے ہوں گے کہ الیٹرک کا بل نہیں برنا یہ خونسہ مشکلہ بھی ملے تھے نا حرم شریف میں تو میں نے ان سے کہا وہ بنگلہ ایسے ہیں کہ آپ کو الیٹرک کا بل بھی نہیں برنا کوئی انکم ٹیکس والا فون بھی نہیں کرے گا اور آپ کو گئی مینٹریس بھی نہیں دینا اور آپ کا نام لگ جائے گا کہ ایک حالہ کا مولانا ہم تو بہت بلائیں گے میں نے کہا بناؤں اور اس کے بعد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں یہ بھی علماء کا تجربہ ہے بناو گے مگلے انشاءاللہ آپ نے مگلے کتنا آسانے وہاں سے آتے آتے پہلے مردوہ پڑھ لیا پہلے مردوہ پڑھ لیا اپنے مگلے تیار ہو گئے اور قرآن کی حفاظت کرنا ہمارا تجوید والا قرآن آ گیا ہے الحمدللہ چھپنے جا رہا ہے تجوید والا قرآن محقم صاحب کو بھیجیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ تاکہ قرآن دھنگ سے پڑھے کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا آج کلام تو اور سو لوگوں کو پتا نہیں ہے وہ ہمارا کامل اندللہ ہو گیا رمضان کے مہینے میں تواف کرتے کرتے میں نے اس کو اخیر صفات پر نظر ڈائی اور وہ رمضان کے مہینے میں میں نے مکہ مکرمہ سے وائرل کیا تاکہ مکہ کی نیکییں ملے اپنے کو یہ گوگل پڑھتا آگیا ہے گوگل پڑھتا آگیا ہے نا پلیشٹر پڑھتا آگیا ہے ابھی چھپا نہیں ہے چھپ کر انشاءاللہ آئے گا تو پہنچا دیا جائے گا دعا کرنے انشاءاللہ اللہم لکا الحمد کلہو و لکا المن کلہو لکا الشکر کلہو و لکا الملک کلہو لکا الخلق کلہو و لکا الفضل کلہو با اليکا يرجع الامر کلہو با اليکا اسعد الكلم الطیب کلہو لکا الحمد بالاسلام لکا الحمد بالایمان لکا الحمد بالقرآن لکا الحمد حتى ترضا لکا الحمد اذا رضیت لکا الحمد بعد الرضا اللہم لکا الحمد کی الذینقول وخیرا مما نقول لکا الحمد کی الذینقول لکا الحمد کی الحال ولكا الحمد في المآل لکا الحمد في الاول اور الہمد في الآخرة اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیا انت خیر من زکاها انت والیها و مولاها اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک وخاصتک یا رب العالمین اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاحزاننا وذهب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا اللہم اجعلنا من من يقرؤ القرآن فیرقا اللہم اجعلنا من من يقرؤ القرآن اللہم اجعلنا من سعدا اللہم لو ان کنت کتبتنا فی السعدا فاتبتنا فیها وان کنت کتبتنا فی الاشقیان فابحنا عنہ واتبنا فی السعدا فانک تمہو ما تشاؤ و تثبت وعندک ام الكتاب اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا اللہم لا تجعل فینا ولا منا ولا معنا شقیا ولا محروما ولا مطرودا يا ذا الجلال والاکرام اللہم انا نسألك الفوز فی يوم القضاء ونزل الشهداء وعیش السعداء والنصر على الاعداء ومرافقة الانبیاء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء اللہم لا تردنا خائبین اللہم لا تردنا خاسرین اللہم لا تردنا حازنین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا يا ذا الجلال والاکرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما اس ہاسوڑ کے مدرس کو قبول فرما پڑھنے والوں کو قبول فرما پڑھانے والوں کو قبول فرما جو بچہ حافظ ہوئے انہیں قبول فرما اے اللہ قرآن کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن تیرا دسترخان ہے تیرے دسترخان سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن سے ہماری قیامت تک کہانے والی نسلوں کو تجھوڑ دے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرما قرآن کی طرف دیکھنی کی توفیق اتا فرما اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق اتا فرما جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں ہمیں بچنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمارے دینی اداروں کے تو حفاظت فرما ان بچوں کے حفاظت فرما ان کے اسات عزاء کے حفاظت فرما بڑے مح Robert کے بعد ان اسات عزاء نے بچوں کو تیار کیا ہے یہ امت کا بڑا سرمایہ ہے اے اللہ اس سرمایے کی تو حفاظت فرما اس سرمایے کی حفاظت فرما جتنے بھی دینی ٹھئے ہیں دینی مراکز ہیں دینی مدارس اور مکاتب ہیں تو اس کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لئے ان کے دعائیں مانگی ہو وہ ساری کے ساری ہم سب کے لئے مقدر فرما اور جن شرور سے پانا چاہی ہو ان شرور سے حفظت تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما ہمارے سفر کو تو قبول فرما اے اللہ خطب قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں بڑے بڑے صلح خطب قرآن پر شریف ہوتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے اے اللہ اس وقت میں آپ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ امت کی اشتبائی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ یہ ترے محبوب کی امت ہے بہت پریشان ہے اس کا جوان بھی پریشان ہے اس کا مرد بھی پریشان ہے اس کی عورت بھی پریشان ہے اے اللہ اس امت کی تو پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ تو یہ بتا یہ امت کب تک پریشانی میں رہے گی اے اللہ یہ قرآن والی امت ہے اے اللہ یہ ترے نبی کی امت ہے اے اللہ یہ مسلمان ہے صرف اللہ کلمے کی وجہ سے پریشان ہے اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اس کا خیال نکال دے اس گلی میں آنا جائنے کو ختم فرما دے اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ارادہ نہیں کرتے وگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اس گلی میں آنا جانے کو آسان فرما اے اللہ دنیا میں جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لئے کہاؤں یا دعاؤں کے لئے خطوط میں لکھاؤں جن کا ہم پر کسی فضمت حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں مائے بہلے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں یا جو مجھے دعاؤں کے لئے کہنا چاہتے تھے مگر کہ نہیں سکے ہوں اے اللہ حافظ کے ساتھ ان سب کی اور ہم سب کے جائز برادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکلہ اور صورت پیدا فرما اس ادارے کی حفاظت فرما پڑھنے والوں کی حفاظت فرما پڑھنے والوں کی حفاظت فرما اور جتنی ان کے ضروریات ہوں ان ضروریات کر تو غیب سے تقفل فرما جتنی ضروریات ہوں ضروریات کے دفعہ اے اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہمیں قرآن دیا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں یہ تیرا قرب اور تیرا فضل ہے ببنہ ہم اس کے اہل نہیں تھے بغیر مانگے آپ نے ہمیں قرآن دے دیا بغیر مانگے آپ نے ہمیں سور پہاتیہ دے دیا بغیر مانگے آپ نے پورا قرآن ہمارے سینے میں داخل کر دیا اب اس کی حفاظت کرنی کی تو ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لئے ان کے دعائیں مانگے ہو وہ ہم سب کے لئے قبول فرمائے جن شروع سے پناہ چاہی ہو ان شروع سے تو ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے فضل کرم سے ہماری دعاوں کو قبول فرمائے سبحان ربنا رب العزت عما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بھئی میں سلام کرلوں آپ ذرا سلام کا جواب دے دیں ہمیں سفر بھی ہے سب سے مسافہ تو مشکل ہو جائے گا ہمارے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارکاتہ سورے اخلاص کرتے رہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ